آج کتنے سالوں کے بعد میری آپ سے ملاقات ہو رہی ہے حضرہ گن کر بتائیں کتنے سالوں کے بعد دو ہزار تیرہ میں میں یہاں آیا تھا انتخابات کے جلسے کے حوالے سے اور آج کیا ہے دو ہزار چوبیس سیاسی دورہ میرا دس سالوں کے بعد ہو رہا ہے آپ اداس نہیں ہوگے نواز شریف کو دیکھے بغیر آپ اداس ہوئے یا نہیں ہوئے آپ اداس ہوئے نواز شریف آپ سے زیادہ اداس ہوا آپ سے دس سال ملاقات نہیں ہوئی ان لوگوں نے مجھے آپ سے کتنا دور کر دیا کتنا دور کر دیا کبھی جیل میں کبھی مقدمات میں کبھی لندن کبھی کہیں اور اور آج دس سال کے بعد پھر نواز شریف آپ کے سامنے آ چکا ہے مجھے تو آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے بہت خوشی ہو رہی ہے مان سیرہ کے میرے دوستوں بھائیوں بہنوں بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو بھی خوشی ہو رہی ہے بہت شکریہ لیکن خوشی تو ہو رہی ہے کہ ہم دوبارہ ملے ہیں لیکن جو ملکی حالات ہیں جو آپ کے حالات ہیں وہ حالات دیکھ کر مجھے خوشی نہیں ہو رہی درہا یار بعد میں بات کریں وہ مجھے آپ بھی درہا خاموش ہو جائیں پلیز یہاں تفیر ہو رہی ہے لوگ سارا مان سیرہ ماشاءاللہ یہاں آیا ہوا اور آپ کے اکیلے دو چار لوگ باتیں کر رہے ہیں اب جس نے جس نے یہ جس نے یہ مان سیرہ کا جذبہ دیکھا ہے ابھی اور جو انہوں نے ہاتھ اٹھا کے مظاہرہ کیا اب میرا کل کسی کو دوبارہ بولنے کی اجازت نہیں ہوگی لو دیکھ لو یہ دیکھو درہا بزرگ Amballera چوز نے یہاں گلا مشگهبد بھائی بھائی سنو بھائی فیلال تو میں آج یہاں وزیراعظم بننے کے لیے نہیں آیا آج تو میں یہاں الیکشن لڑنے آیا ہوں الیکشن بھائی سب نے انشاءاللہ مجھے ووٹ دینا ہے کیوں بھی دینا ووٹ یہ نہیں دینا نواز شریف کو جنہوں نے ووٹ دینا ہے وہ ہاتھ کڑا کرو یہ سارا جلسے ہی ووٹ دے رہا ہے ماشاءاللہ یہ پورا مانسیرہ یہاں آیا ہوا ہے اور انشاءاللہ دیکھو بھی بات سبجھے ٹھیک ہے بس جی مریم یہاں پہ الیکشن لڑنے نہیں آئی لیکن مجھے مریم نے کہا تھا کہ میں نے مانسیرہ آپ کے ساتھ ضرور جانا ہے مانسیرہ اور کے پی کے میں سنیے میری بات مانسیرہ کو جو میں نے آج دیکھا ہے میں ہیلیکاپٹر سے آیا ہوں لیکن یہاں میں گاڑی میں بھی گھوما ہوں مجھے مانسیرہ وہی لگا ہے جو میں نے آج سے دس سال پہلے دیکھا تھا جو میں نے بیس سال پہلے دیکھا تھا جو چالیس سال پہلے دیکھا تھا وہی مانسیرہ ہے کچھ نہیں بدلا کچھ نہیں بدلا اور سنیں آپ کچھ بدلا نہیں ہے میں صرف آپ سے پوچھتا ہوں یہ کے پی کے کے عوام سے پوچھتا ہوں اس سے پوچھتا ہوں یہ جو کھڑا یہاں پہ امیر مقام یہ سواد سے ہے پشاور سے ہے اس سے بھی پوچھتا ہوں یہاں جو دس سال دس سال جن کی حکومت رہی ہے کے پی کے میں انہوں نے کے پی کے کا اور مانسیرہ کا کیا کیا ہے کیا بنایا انہوں نے یہاں پر مجھے بتائیں کیا بنایا ہے کیا سوارہ ہے مانسیرہ کا میں میں تو وزیراعظم تھا یہاں وزیراعظم کسی اور پارٹی کا تھا اس پارٹی کے صدر کو بھی آپ جانتے ہیں چیرمین کو بھی آپ جانتے ہیں اس پارٹی کے حکومت کو بھی جانتے ہیں جو دس سال یہاں پر حکمران رہی کیا بنایا انہوں نے کے پی کے کا کے پی کے میں کوئی نیا کے پی کے بنایا نیا پاکستان بنایا کوئی تبدیلی آئی کوئی بہتری آئی بلکہ یہاں پر اگر کسی نے کچھ بنایا ہے تو وہ پھر اس موٹر وے پہ جا کے دیکھے کہ نواز شریف نے یہاں بے کیا بنایا ہے موٹر وے دیکھی کبھی یا نہیں دیکھی اچھا سنو آج میں نے موٹر وے پہ آنا تھا اور میرا پورا ارادہ تھا کہ میں موٹر وے سے اسلامباد سے مانسیرہ جاؤں بڑا شوق ہے مجھے اس موٹر وے کو دیکھنے کا جو اپنے ہاتھوں سے بنائی لیکن جب وہ تیار ہوئی تو میں جیل میں تھا اور وہ مکمل ہو گئی اللہ کا شکر ہے بہترین اور بہت خوبصورت موٹر وے ہے یہ اور مانسیرہ تک آتی ہے آپ جانتے ہیں جو میرا خیال ہے کہ تیس سال سے اوپر والے لوگ ہیں یا جو بیس سال سے زیادہ عمر والے لوگ ہیں وہ ذرا مجھے بتائیں کہ موٹر وے میں آج اسلامباد سے مانسیرہ یا مانسیرہ سے اسلامباد کتنی دیر میں پہنچتے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ دو گھنٹوں میں میں نے کسی سے پوچھا ابھی میں نے کسی سے کہا سفدر سے پوچھا سفدر سے یہ تقریباً مہینے میں ایک دو دفعہ یہاں آتے ہیں اور آج کل تو یہاں مقیم ہیں میں نے کہا سفدر مجھے بتاؤ کہ یہ موٹر وے میں آپ اسلامباد سے مانسیرہ آپ کتنی دیر میں پہنچتے ہیں تو سفدر نے کہا کہ اگر میں تیز گاڑی چلا ہوں تو ایک گھنٹہ بیس منٹ اگر میں آرام آرام سے آؤں تو ایک گھنٹہ چالیس منٹ میں نے دو گھنٹے کہہ دیا ہے اور میں نے پوچھا اس سے پہلے جب موٹر میں نہیں تھا اور آپ سے بھی پوچھتا ہوں جب موٹر میں نہیں تھا تو کتنی دیر میں پہنچتے تھے مانسے رہاں نہیں نہیں کچھ نہیں پتا ایسے ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ ایسے دیکھو 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 اگر تو دو گھنٹوں میں پہنچتے تھے پہلے تو پھر دو کرو ایسے ایسے تین میں سنیں سنیں تین میں تو ایسے کرو چار ہے تو ایسے کرو پانچ ہے تو ایسے کرو کیا یہ پانچ میں ہیں کہاں پانچ کہاں ڈیڑھ گھنٹا نواز شریف کو دعائیں تو دو دعائیں تو دو بھائی بھائی اگر نواز شریف رہتا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سنو میں بڑے میں بہت ایک ایک سیدھی بات کرنے لگا ہوں اگر نواز شریف کو یہ جج نہ نکالتے یہ پانچ جج اپنے ملک کے وزر آزم نواز شریف کو نہ نکالتے آج اس شہر میں مانسیرہ میں ایک خوبصورت ترین ائرپورٹ ہوتا خوبصورت ترین یہ شہر ہوتا اور این ممکن ہے کہ خوبصورت ترین ایک میٹرو بس ہوتی یہاں پہ اور اسلامباد سے لے کر یہاں تک اور یہاں سے لے کر مظفر آباد تک سنو ایک خوبصورت ترین ہوتی ترین ریل گاڑی اور ہوتی اور اسی دور میں ہوتی یہ دو ہزار بائیس سے پہلے پہلے مکمل ہو چکی ہوتی یہ میں آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے دعوے سے کہہ رہا ہوں یہ نواز شریف کا منصوبہ تھا یہاں سے مظفر آباد تک موٹر وے مظفر آباد سے لے کے وہاں وہ جو ڈیم ہے ہمارا کیا نام ہے میرپور میں جو میرپور میں منگلہ ڈیم تک موٹر وے ہوتی اور آپ اپنا آپ کے پاس چوئس ہوتی کہ جب آپ کراچی لہور سے آ رہے ہوتے یہاں پہ مانسیرہ تو آپ دینہ سے یہاں مظفر آباد آتے ہیں مظفر آباد سے مانسیرہ آتے ہیں اور یہ بھی راستہ یہ بھی موٹر وے سے اب تو ماشاءاللہ یہاں سے اسلامباد موٹر وے ہیں موٹر وے آگے اسلامباد سے لاہور اور کراچی اور دیکھیں میری بات سنیں میں نے کراچی تک موٹر وے بنانے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا وہ سکر میں آکے رک گیا سکر میں پچھلی اپوپر نے سکر سے آگے اس موٹر وے کو نہیں بنایا کتنا بڑا ظلم ہے یہ پاکستان کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہے نواز شریف نے آکے الحمدللہ ملک میں لوڈ شیڈنگ کا خادمہ کیا نہ صرف لوڈ شیڈنگ کا خادمہ کیا بلکہ بچھلی سستی فرام کی سستی بچھلی لوگوں کو دی گیس سستی دی لوگوں کو روزگار ملا اور پاکستان میں جگہ جگہ میٹرو بس بنائی اورنج لائن بنائی لاہور میں اس کے بعد پاکستان کی بلکل ایک اوور ہالنگ شروع کی ہم نے اور اگر میں میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنی حکومت کی مدد پوری کرنے دی گئی ہوتی اس کے بعد اگلی حکومت بھی اللہ کے ساتھ آپ نے مسلم لیگ کو دینی تھی یہاں کوئی مانسرم میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے کوئی شخص کوئی نوجوان یہاں پر بے روزگار نہ ہوتا سب کے پاس باعثت روزگار ہوتا یہاں پر ہر گھرانہ خوشحال ہوتا ہر گھر میں روشنی کے چرار چل رہے ہوتے اور پاکستان کے اندر اندر ایک زمانہ تھا نواز شریف عزم تھا آپ کو یاد ہونا چاہئے سبزیاں دس دس روپے کلو بکتی تھی سبزیاں دس روپے کلو بکتی تھی یا نہیں بکتی تھی اور ساٹھ روپے لٹر ٹیل تھا پٹرول تھا یا نہیں تھا اور گھی سستہ تھا چینی پچاس روپے کلو تھی اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی مہنگائی نہیں تھی اللہ تعالی کی بڑی برکت تھی لیکن ان ظالموں نے ان ظالموں نے پاکستان کا ستہناس کیا پاکستان کو ڈگر سے اٹھ نکال کر نیچے گرا دیا اور آج ہم پیچھے رہتے رہتے دنیا میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں روپے ایک سو چار روپے ڈالر ایک سو چار روپے پہ ہم نے باندھ کے رکھا ہوا تھا آج ڈالری کنٹرول میں نہیں آتا اور یہ سب کچھ یہ جو ہے یہ توفہ یہ بدنصیب توفہ یہ پچھلی حکومت نے آپ کو دیا ہے نواز شریف تو ایک بہت امدہ پاکستان چھوڑ کر گیا تھا بہت امدہ پاکستان چھوڑ کر گیا تھا گیا تھا یا نہیں بولو یہ ہمیں نہیں سجنے ہیں کچھ کرانگے تھے سجنگے جنہوں نے بگاڑنا تھا وہ بگاڑ کے چلے گئے ہیں یہ پاکستان کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے ہم نعرے تو بہت لگاتے ہیں لیکن یہ جان جوکوں کا کام ہوگا اس پاکستان کو دوبارہ پٹری پہ لے کر آنا یہ کوئی حسان کام نہیں ہے یہ بھائی آپ کو بھی حکومت کے ساتھ کندے سے کندہ جوڑنا ہوگا دوبارہ تعمیر کرنی ہوگی اس ملک کی آپ کو لیکن خیبر پکتونگھاں والو آپ بھی اس جھوٹے شخص کے جانسے میں آگئے بولو آپ بھی اس جھوٹے شخص کے جانسے میں آگئے یار ووٹ تو آپ نے دیا تھا حکومت تو یہاں تھی اس کی حکومت تو خیبر پکتونگھاں میں اس پارٹی کی تھی اور مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے جب دو آزار سنیں دو آزار تیرہ کے الیکشن ہوئے تو جب میں وزیراعظم بن گیا مولانا فضل رمان صاحب ہمارے بڑے ہیں اور بے پناہ عزف کرتا ہوں میں ان کی بڑا اترام کرتا ہوں وہ میرے پاس آئے وزیراعظم ہاؤس میں مجھے کہتے ہیں نواز شریف صاحب ہمارے پاس بہت بہت آداد ہے لوگوں کی ممبروں کی اسیمبلی کے ممبروں کی آپ اور ہماری حکومت ہماری پارٹی مل کر خیبر پختون خواہ میں حکومت بنا سکتے ہیں تو ہم بناتے ہیں میں نے کہا دیکھو مولانا صاحب میں آپ بالکل بجاہ فرما عددی اعتبار سے عددی اعتبار سے ان کی پارٹی جو ہے وہ ہم سے ایک دو تین ووٹوں سے زیادہ ہے تو ان کا حق پہنچتا ہے کہ وہ گممنٹ بنائیں اور وہ گممنٹ بنانے کا حق حق ہمیں اسے نہیں چھیننا چاہیے بیٹھ جائیں شاہبہ جاؤ یہی کہہ رہے ہیں نا آپ شاہبہ شاہبہ آپ کو میں نظر آ رہا ہوں آپ کو بیٹھتا تھوڑا 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 نیچے ہو جائیں نیچے ہو جائیں یہ انچے کتوالے ذرا نیچے ہو جائیں بارال مولانا صاحب کو میں نے قائل کیا کہ نہیں ہمیں ان کو موقع دینا چاہیے اور دیکھیں انہوں نے اس سنا بگار کے رکھ دیا ہے اس صوبے کو پہلے سے بھی برے حال میں کر دیا ہے اور پھر میں سمجھتا ہوں جی کہ انشاءاللہ اب اس صوبے کو سوارنے کا موقع آیا ہے ہم میں سے کسی کو کوئی قصر نہیں چھوڑنی چاہیے خیبر پکتون خواہ کو پاکستان کا بہترین صوبہ بنانا چاہیے اور مانسیرہ جو ہے وہ خیبر پکتون کا خوبصورترین شہر بننا چاہیے بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے مانسیرہ کے اندر میں نے ابھی کہا تھا میں سفدر سے بھی باتیں کر رہا تھا کہ مانسیرہ میں انشاءاللہ اگر اگر مسلم لیگنون کی گھرمٹ آتی ہے ایک خوبصورت ائرپورٹ بنے گا مانسیرہ میں اور نواز شریف کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ ایک خوبصورت ترین ائرپورٹ بنے گا انشاءاللہ مانسیرہ میں ٹرین آئے گی ریل گاڑی آئے گی انشاءاللہ جو کراچی سے چلے گی کراچی سے چلے گی مانسیرہ آئے گی اور مانسیرہ سے آگے مظفر آباد جائے گی انشاءاللہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں کہ نہیں کہہ رہا بولو اگر تو یہ میں نواز شریف جو بات کر رہا ہے تو پھر ہاتھ اٹھا کے مجھے بتاؤ کہ ٹھیک کہہ رہا ہوں اور پھر یہ مانسیرہ والی جو موٹر پہ جو ہے یہ آگے جائے گی انشاءاللہ یہ جائے گی آگے بالا کوٹ کاغان نران بابو سر چلاس اور گل کے تب جائے گی انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے بولو منظور ہے یا نہیں منظور ہے انشاءاللہ ایک تو بڑا خوبصورت علاقہ ہے آپ کا یہاں پہ کونسا پہاڑی علاقہ ہے بھائی یہ جو یہ جو اپنا جو ہے جی نران کا گام تو ادھر ہے نا بھائی یہ گڑی عبیبولہ کی طرف جو ہے راستے میں کیا ہے پاڑی علاقہ کیوں کہہ کہتے ہیں آپ کیا مقامی رہنے والے آپ کو بھی نہیں پتا یہ مقامی لوگ میرے سامنے بیٹھے میں پوچھ رہنے کو بھی نہیں پتا کیا نام ہے ہی ہر بھائیلی کا نام ہے یہ پاری پاری علاقہ جو ہے بابو سر کی طرف جاتے ہیں بابو سر نہیں جو جو جہتے ہیں جو بٹراسی بٹراسی ان کو بٹراسی کا نہیں پتا یہ ہے مانسیرہ کے رہنے والے بھائی مانسیرہ والوں میں چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں کر رہا چھوٹی چھوٹی سڑکیں جو ہیں بائزہ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ تو ویسے ہی آپ کا حق ہے اگر اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ یہاں پر کالیج بھی بنے گا یونیورسٹری بھی بنے گی انشاءاللہ اور میٹیکل کالیج بھی بنے گا انشاءاللہ یہاں پر اور دوسرا یہاں پر مانسیرہ کے لیے وارٹر سپلائی جو ہے اس کے لیے شوگران سے ہم پانی لے کر آئیں گے مانسیرہ میں اور انشاءاللہ گیس بھی آپ کو سستی ملے گی انشاءاللہ پٹرول بھی سستہ ملے گا انشاءاللہ آپ کو سبزیاں بھی سستی ملیں گے انشاءاللہ آلو مطر بھی سستے ملیں گے آپ کو انشاءاللہ اور پھر آپ کو روزگار بھی اللہ کے فضل و کرم سے ملے گا آپ کو اچھا مستقبل بھی انشاءاللہ ملے گا نوجوانوں کے ہاتھوں میں کمپیوٹر ہوں گے کمپیوٹر اور انشاءاللہ نواز شریف اللہ کے فضل و کرم سے خود آکے ان کے ہاتھوں میں کمپیوٹر پکڑائے گا اب بڑے نہیں بڑی عمر والے نہیں چھوٹے بچے جو یہاں بیٹھیں وہ ہاتھ کڑا کریں میں جاننا چاہتا ہوں تیس سال سے کمپیوٹر بہت زیادہ ہے بھائی جو تیس سال سے کمپیوٹر پھر دوبارہ کریں بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے میرے آپ سب کو سلام سب کو بہت سلام پیار اور دعا اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو میں آج کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ اچھا وقت لائے ہم پھر انشاءاللہ یہ سارے معاملات کی تکمیل کریں گے اور مانسیرہ والوں کو ان کا حق ادا کریں گے بہت شکریہ پاکستان